میں میزک چھوڑ چکا تھا سوچتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں اب کیا کام کروں کیا کام کروں اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آگئی کہ میں نے آخری سو روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیئے جو میرے پاس آخری سو روپے تھے اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے I have nothing بس اوپر اللہ ہے نیچے بس یہ حالات ہیں لیکن میں نے ایک بات سنی وی تھی مولی تارک جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لئے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا یہ میں نے سنی وی تھی یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں یہ مولوی مرواتیں لوگوں کو مرواتیا مجھے کہاں ہیں وہ چیز لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں اللہ کے نبی کی بات سچی ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے میرا دل کہتا تھا مجھے کہ میں دو ہزار دو کی بات بتا رہا ہوں so sitting in the masjid i meet this man who comes up to me and he says you know بھائی what are you doing these days i said basically nothing i'm just thinking of doing something he says how about if we you and i think of something let's just do something together i said like what he says i don't know you tell me تو اس نے کہا کیا کریں میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں کپڑے بناتے ہیں تو ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں تو میں نے کہا کیا کرے گا اس نے بولا یار دیکھو start ایسے ہوگا جنید جنید بھائی پچیس لاکھ آپ دیں پچیس لاکھ میں لاؤں اب اس نے پچیس لاکھ بول دیا اور میں ابھی صور پہ بیوی کو دے کر آرہا ہوں اور بڑی اپنا اپنا سٹیچر بلکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے ہمیں سوچ رہا ہوں پچیس لاکھ کہاں سے ہوں گے پچیس لاکھ آپ لیں پچیس لاکھ میں لاتا ہوں میں نے کہا چھیک تو میں گھر گیا گھر بیٹھ کے سوچا میں نے کہا کیا ہے کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں ایک دوست کو میں نے بولا اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے تو یقین کرو پچاس پچاس کی چیز ہر ایک مجھے پچیس کوٹ کرتا پچیس لے لیں جنید بھائی یہ ہی دے سکتے ہیں یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں مجھے اس دن پتا چلا اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے پچیس کے جگہ کہاں نہیں آ رہا آپ رکھیں یہ چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے ایسے بھی ملے لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں کیونکہ یہ سکت پریشانی میں ہے تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا سب بیچ بچا کے اس کو جا کر پچیس لاکھ روپے کسی طرح کر کے دی میں نے کہا مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ایک ہفتے بعد ملتے ہیں ایک ہفتے بعد پچیس لاکھ ہمزان آنے والا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹن بنواتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے وہ جو پیٹن کٹا تو پیٹن چھوٹا کٹ گیا پچیس لاکھ روپے گئے اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے یہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا وہ تو خیرہ میر آدمی تھا تھوڑے اس کے پاس تو پیسے تھے میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں کہتا ہے یار فکر نہ کریں کچھ دیکھتے ہیں اب آئینو کہ کچھ نہیں ہونے لگا تباہی ہے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو لارج میڈیم بن گیا میڈیم سمال بن گیا اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھئے ایک پارٹی آئی ہے بھنگلہ دیش سے ان کو شلوار کمیش چاہیے لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹن تھوڑا چھوٹا کر دیں میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتا ہے چھوٹا پیٹن ذرا مشکل سے کٹتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کی اور انہ نے کہا ہا ہاں پیسے جو چیز اللہ معاف کرے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جو چیز پانچ سو روپے کی بیچنی تھی وہ چھ سو روپے کی بیچنی تھی جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی دو دن میں بیچ باچ کے پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باچ کے بیٹھ گئے دونوں کے آپ کیا کریں سب بگ گیا اور پیسے آگئے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے مفتی صاحب کے پاس بیٹھے اچھا میں مفتی صاحب سے تعلق تھا ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب مفتی صاحب کہنے لگے بھائی تین کام کرو پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا یہ لکھو پہلے دوسرا کام پہلا کام یہ سب سے آسان ہے اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عظم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دوگے تم دونوں یہ اس سے مشکل کام کہا اور اب تیسرا سب سے مشکل کام یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے فائدہ پہنچانا ہے اگر یہ تین کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے ہے میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں ہم نے ایک کپڑا بنایا وہ کپڑا کٹن کا سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مراوہ ایک نظام تھا کھڑیوں کا اس کو زندہ کیا جس کی وجہ سے تقریبا تقریبا دس ہزار لوگوں کی جابز لگ گئیں ایک ڈائنگ آرٹ تھا بلکل یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلوت ٹھیک ہے نا میں قسمت کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتہ پہن لیا جو کھڑی کا بناوا ہے ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتہ آپ سے پہنا جائے اس کے بعد وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے اُرس کپڑے کی ہم مو مانگی قیمت لے سکتے تھے آج اللہ کو حاضر ناظر سے جان کر کہہ رہا ہوں ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم چاہتے تو کیا کر جاتے لیکن نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے پہلا کام ہم نے کہا اور دو لوگوں کو اور دو لوگوں کو اور دو لوگ پسند کریں گے کوئی نہیں کوئی نہیں میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے ہم نے کیا نہیں کیا صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں تیسرے پارٹنر کیا کیا کچھ کیا پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرنسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں آپ اپنی کو بڑائی نہیں بتا رہا آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے تو گھبرانا مت ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں بہت اچھی باتیں آئیں جس میں کیا ہے لیکن ہم میں خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ ہم سیدھے ہو جائیں خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی کیونکہ ہمارا ہمارے دماغ جو ہے نا ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے اتنا تیز ہے دیکھو نا بیمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے اگر یہ دماغ سیدھا چلے پاکستان ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو بھول جائیں گے لوگ اگر واللہ یقین کرو اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں کر سکتا دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سے کھایا گیا ہے اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے میرے نبی نے کیا بولا دیکھئے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا ان کی گاڑی مجھے بہت چیز لگ رہی ہے اب پہلا کام کیا کروں گا ان کی گاڑی کی برہیاں شروع کر دوں گا سر یہ تو اس کے تر ادھر بھی ڈینٹ لگاوا ہے اس کے تر ادھر بھی وہ لگا اچھا پہلے کیا ہوگا پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا پھر یہ تھنڈے ہو جائیں گے غصہ نہیں کھائیں گے پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے اب تو مرتا مرجا میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تب ہی مت کروئے اس کے برعکس میں سر کے پاس آئے سر ویل مینٹینڈ کار آپ تو اس کا مطلب ہے گاڑی کا خیال رکھتے ہیں سر مجھے تو دیکھتے اچھی لگ گئی لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے ہیں میرے پاس اتنے ہیں نہیں یہ دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے دے دیں تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے ٹھیک ہے کم بھی کریں گے کہیں گے کم کر دیتا ہوں چالو کوئی نہیں جو جنید یاشی کرو دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں کہ یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی اس نے میری گاڑی کو رکھا آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا حضرت یہ دیکھا ہے آپ نے یہ گھوڑا یہ تین سو درم کا فائنل ہو گیا ہے یہ آدمی تین سو درم میں دے رہا ہے مجھے تو انہوں نے اس گھوڑے کو دیکھا پھر اس آدمی کو دیکھا بولا سنو اگر میں اس کے چار سو درم کر دوں تو میں کوئی اتراز تو نہیں اگر نہیں نہیں حضرت کیا مطلب اچھا ایسے کرو اگر پانچ سو کر دوں چھ سو کر دوں سات سو کر دوں آٹھ سو تک لے گیا تین سو درم کے گھوڑے کو آٹھ سو میں تو وہ غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ باہر بھی سمجھا کہ he's a crazy man تو اس کو آٹھ سو درم دیئے یار یہ رکھ لے یہ رکھ لے پھر یہ گھوڑا مجھے دے دے بولا ہم نے کہا سر کیا کیا یہ آپ رہے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا اس کی حد تل امکان جتنے تمہارے پیسے ہو جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا یہ تھا ہزار درم کا میں نے تو دو سو درم کم دیئے یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکاة لے کر کھڑا ہوتا تھا کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکاة اور ایک آدمی زکاة لینے والا نہیں تھا آپ کا فنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے ہمارے ہمارے ریوینیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں کتنے بلین ڈالر ہیں جی سولہ بلین کتنے جی آٹھ بلین بیس بلین وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں ساف کر دیتے تھے یہاں 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 پر سکسس کا میار کیا ہے سولہ بلین ہیں ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے پانچ بچے ہیں پندرہ سو روپے مہینہ اس کو ملتا ہے ان پانچ بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے ایسا ایک دو نہیں ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں چلیں میرے ساتھ ایسے ایک دو نہیں ہیں ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں ہزاروں ہزاروں ہیں ایسے فلاں بینک بتا رہا ہے سودھ یہ کرتا ہے کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں اور معاشرے کی کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر خودغرضی آ جاتی ہے یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے امن ہٹا لو اس معاشرے سے امن ہٹ جاتا ہے خوف کا لباس پنا دو ان کو تو خوف کا لباس پنا دیا جاتا ہے ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے ہم اس فیکٹر کو اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں ڈسکس ہی نہیں کرتے رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے میرے بندے کسی خوشفہمی میں نہ رہنا جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہے ہیں وہ اس کا زمین کی زمین سے تو اس کا تعلو کی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بیگراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا جب ہم نے یہ کام شروع کیا ہم نے اللہ کو ساتھ لیا ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کے وہ تیار نہیں تھا تو پشاور میں ایک سڑک ارباب روڈ اس کے اوپر ادھر بھی دکانے ہیں ادھر بھی دکانے ہیں تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے کہ کیا کریں اب کیا کریں کہ میرے کندے پہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا میں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے تمہیں در کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے ذرا میرے ساتھ آ میں نے کہا جی اچھا جی میں چلا گیا اس کے ساتھ تو وہاں گیا تو اس وہ خان صاحب بڑی عمر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ چار بچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو انہیں گانہ چھوڑ دیا میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا پکی بات ہے میں نے کہا جی پکی بات یہ کپڑے لے کے بیچ رہوں آپ کے سامنے یہ دکان دیکھ یہ چاہیے تیرے کو ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان میری عقاد تو پچیس ہزار روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی کھڑی اور وہ ہم مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو اچھا اور ان دا ہارٹ آف ارباب روڈ ان دا ہارٹ آف صدر پشاور یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی میں نے کہا بزرگ بار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو عقاد ہی نہیں اس کو خریدنے کی نہیں نہیں اپنے موں سے بول کیا دے گا اس کے میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دیوی تھی پہلے میں نے ڈائی لاکھ روپے مہینہ میں دیوی تھی میں نے کہا مک گئی گال فرتے ڈائی لاکھ میں دیوی تو میں کم کرتے کرتے بھی ایک لاکھ بولوں میں ایک لاکھ بھی نہیں دے سکتا ارے کچھ تو بول اپنے موں سے کچھ تو بول اپنے موں سے بیٹھا 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 میں اچھا پینسٹھ ہزار دے سکتا ہے میری سانس میں کوئی سانس آئی میں نے کہا جی پچاس ہزار دے دوں گا ڈن وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی جبکہ ہم دونوں ایسے بے وکوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اور بیک پکڑے ہوئے ہم نے کہا یار یہ دکان ہم دونوں کی اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا میں کیا بتا ہوں وہ آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکانیں اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنیل جمشید کی وہ والی شاپ ہے میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا وہ ہوا پانچ سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی جب پانچ سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سٹل ہو گیا اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے یہ دکان کس طرح دی تھی میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار اس وقت تُو نے پیسے بولے تھے اب میں بولوں گا میں نے کہا جی کتنے اب میں لوں گا تین لاکھ روپے مہینہ میں نے کہا جی ڈن اب آپ تین لاکھ لے لیں آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا آج میں آپ کے لیے کروں گا سر ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا کانسٹنٹ ری انویسٹنگ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا ایک چیز چلنا شروع ہوئی جنٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لیے کریں ٹھیک ہے کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ توڑے ٹوٹے ہم نے لب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں رازق اللہ کی ذات ہے رازق کوئی عورت تھوڑی ہے یا کوئی موڈل تھوڑی ہے یا کوئی ایکٹرس تھوڑی ہے ٹھیک ہے اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں یہاں عورت کی ایک دیگنٹی ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے ہم نے بس جو بھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا جب وہ بھی چلانا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا our next step should be وہ step جو آج سے آٹھ نو سال پہلے سوچا تھا ہم نے وہ کیا ہے پاکستانی product now should go to different parts of the world اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑی ایسی باتیں بتاتا ہوں ذرا ایسی وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے میں نے ایک سویٹر پینا پچاس پاؤنڈ کا مارکس این سپینسر سے چھے مینے پین کے میں نے کہا یار تو سردیاں آگئی ہیں اور پاکستان میں کون پڑے گا اس کو واپس کر دیتا ہوں چھے مینے پین کے واپس کر دیتا ہوں میں گیا اور گیا جا کے والمارٹ گیا جا کے مارکسیں ان سپنسر گیا میں نہیں دیکھر Singing I don't like this sweater anymore mhm when did you buy it I don't remember sir do you ever receive no I don't have receive ok no problem sir tell me you want a refund or a do you want an exchange I'd rather have a refund ٹھیک ہے پچاس پاؤنڈ لیے اس سے جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے یار کیسا پھدو لگایا ہے اس کو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے کیا کیا اب ادھر آجاو کراچی آجاو کراچی آجاو تو اب میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوں تارک روڈ پر ایک بالساب آگے خرید فروف کرنے کے لیے میرے پاس اب میں نے ان کو دیکھا تھا میں نے دیکھتے ہی پچھان گیا ان کو آئی 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 اگرہ生 موٹی آسان مستر آئی 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 تشریف لائی تشریف لائی تشریف لائے آئی سر کیسے طب ہاتھ ٹھیک ٹھیک آپ اللہ Operation出來 1983aneol Winter میں بھی ساتھ چلتا اس کے یہ بھی لیجائے یہ بھی لیجائے یہ بھی لیجائے یہ بھائی کے لیے دیکھئے یہ دیکھو میں بنا دیئے ان کے پچیز تیس پینتیس چالیس جو بھی ان کا کروا دیا یہ خوش Parlament دیکھے چلے کے گئے اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگroom کے ساتھ کیوں آئے ہیں بتائیں ذرا دیکھیں آپ تو اس کام کو کرتے نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں میں تو اس کام کو کرتا ہوں مجھے نہیں بتا ہوں کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں تو میں پھر مووی در کر لیا میں نے اقبال صاحب آئے جی جی کون میں اقبال اقبال تو بہت سارے ہیں آپ کون سے والے ہیں جی اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے جی کام کیا ہے آپ کو میری حد تل امکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں ٹھیک ہے جی اب آپ میری دکان اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے وے دل کے ساتھ ٹھیک ہے پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے جہاں واپس ہوتا ہے اب آپ بتاؤ اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا میرا یا ان کا میں ایک دکان پر پہنچا یہیں پر میری نظر پڑ گی خریدہ وامال واپس نہیں لیا جائے گا خیر میرا تو اڈادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کے تو میں اس سے چیزیں لے رہا تھا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں دعا کریئے میرے لئے میرا کاروبار چلے میں نے کہا چل اگر میں قسم کھالوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا پھر ہاں وہ کیسے میں نے کہا یہ بلہ اتار دے اوپر سے یہ تو نہیں اتر سکتا میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے اور اللہ کے ہاں کیا ہے پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے میں بات ختم کرتا ہوں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ ارے میرے بندے سب کو چھوڑ مجھ سے ڈر کے زندگی گزار میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق توجھ کو مجھ سے ڈر کے زندگی گے